میں وہاں بات کو ختم کرنے گئی تھی مجھے یقین ہے آپ نے بات ختم کر ہی دی ہوگی بات کرنے دو سے بات کیا ہوئی کیا کہا انہوں نے ابباجی اگر اس مسئلے کا حل نکالنا ہے تو آپ کو اور امی کو ان کے گھر پہ جانا ہوگا کیا دیکھا کہہ رہی تھی دن ہے وہ ہوا نا میں سارے رستے یہ بات سوچتی آئی ہوں کہ یہ بات گھر میں بتاؤں یا نہیں لیکن نہ بتا کر بھی میں کونسا اچھی بن جاؤں گی یہ گناہ تو میرے حصے میں شامل ہو ہی گیا ہے بھابی آپ کی گلتی نہیں ہے کیا انہوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ ہم دونوں جا کر ان کو ملیں نہیں ابباجی شرط کی کوئی بات نہیں صرف غلط فہمیاں ہیں دونوں طرف سے ہاں تو بتائیں بھابی کیا غلط فہمیاں آپ نے شادی کے وقت بھی ساری باتیں چھپا لیتی اب اپنا چھپائیئے اور چھے کیا بتائیں گی ابباجی میں بتاتی ہوں اگر انہوں نے کچھ بتانا ہی تھا تو ان کو تو وہاں جانے کی ضرورت ہی نہ پڑتے یہ ویسے ہی بتا دیتی ہوں بھابی کو بات تو پوری کرنے دو بھابی تم دونوں کیوں لڑ رہے ہو آپس میں چھوڑ دو یہ بات صرف غلط فہمیاں تم بتاؤ کھل کے کیا بات ہوگی سرے ہممہ کیا ہو گیا ہے میں بتاتی ہوں نا انہوں نے یہی کہا ہوگا کہ بھائی ہم نے تو نرما کو ہاتھ تک نہیں لگایا ہم نے تو نرما سے کوئی کام نہیں کرائے الٹا اس نے ہمارے گھر کا لاکھوں کا نقصان کروا نرما زوبیا کو بات کرنے دو بول رہی ہے نا وہ یہ کیا بتائیں گی بھائی میں بتا رہی ہوں نا مطلب بھابی کو وہاں جا کے ہمارے لیے بات کرنی چاہیے تھی یہ الٹا ان کی باتیں ہمیں لاکھر سنا رہی ہے تو اسے بولنے تو دے کہہ کیا رہی ہے وہ سن کیا بولنے دوں کیا کہا ہوگا انہیں میں بتا دیتی ہوں نا کیا کہا ہوگا یہی کہا ہوگا کہ یہ جو سلامی تھی یہ زیور یہ حق مہر کے پیسے ان سب کی تو شکل ہی ہم نے نہیں دیکھی کیونکہ نرما ہی اپنے ماں باپ کی گھر جا کر رکھا چکی ہے کیوں بھابی اور یہ بھی کہا ہوگا کہ عزرا اور اکبر تونوں بڑے لالچیں ہیں معصوم لوگ ہیں ہم ان کے لئے اسی طریقے سے انہوں نے ہمیں لٹا ہے اور مجھے پتا ہے کہ تم بھابی اس سب میں ملی بھی ہو میری زندگی برباد کرتی مجھے پتا ہے یہ آپ کی سازشے سب لوگ ملے ہوئے ہیں نرما کہ یہی کہہ رہے تھے وہ لوگ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی امی کہ مجھے ایسا لگ رہے سارا کسون میرا ہے کیا میں نے نرما کی زندگی برباد کی ہے تو مغالف سوچ رہی ہے لیکن لیکن میری صرف اتنی سی درخواست کہ اس وقت زد اور انا کو ایک طرف رکھ کر اس مسئلے کا کوئی حل نکال لیجیے یہ جو نرما کہہ کے گئی ہے جو انہوں نے الزام لگائیں وہ سچ ہے ہاں تو تم نے ان سے کہا نہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ میں نے کہا نہیں ہوگا لیکن انہوں نے تو سیدھا سیدھا لگا دیا نرما پر کہ وہ چوریاں کر رہی ہے اور نہ جانے کیا کیا تو اب اور کیا مطلب ہو سکتا ہے اس بات کو زبیدہ نے تو ہمارے کردار تک پہ امیلے اٹھا دیا ابا جی میں اور احمد بھائی کل جاتے ہیں ناصر سے بات کرتے ہیں اتالی ایک ہاتھ کی نہیں ہے تو تمہارا مطلب یہ ہے کہ نرما نے پندرہ لاکھ اور زیور چھڑا کر اپنی ماں کے پاس رکھوائے ہوئے انہوں نے جتنے الزامات لگایا ہے اس پہ چوری کے اور دوسرے الزامات وہ سارے کے سارے تسلیم کر لیں ہم مبارک ہو مبارک ہو یہ زندگی برکتہ ایسا نہیں ہو سکتا ہم کسی کو موت دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے ہم کسی کو موت دکھانے کے لئے